آجی اس وقت میں پنڈر پیٹی ڈی سی میں موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت جیل یہاں پر بنا ہوا ہے اس قسم کے جیل سکردو میں بھی شنگریلا جو جیل ہے وہاں اس کا اگر اس کا ہم دونوں کا معازنہ کرے تو دونوں تقریباً بالکل سیم ہے لیکن توڑا سا اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو سیڈے ہیں ان کے جو کنارے اس کو توڑا سا اگر بہتر کر دیا جائے تو یہ بہترین ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت سے لے کر چترال تک یہ راستہ جو ہے یہ ایک سیاحت کے حوالے سے مشہور راستہ ہے اس میں غیر ملکی اور ملکی سیاہ اس روٹ کو استعمال کرتے ہیں لیکن راستہ یہاں پنڈر تک تو بہترین راستہ ہے عام جو لوکل گاڑی ہے وہ آرام سے آ جا سکتی ہے لیکن یہاں پنڈر سے جو آگے کا راستہ ہے بونی تک وہ راستہ میں نے سنائے کہ خراب ہے اور کچھا ہے اگر اس کو پختہ کر دیا جائے اس وقت پٹی آئی کی حکومت ہے اور جو وزیر ہے وہ کافی دلچسپی لے رہے ہیں اس حوالے سے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس روڈ پر بھی وہ توجہ دیں گے اور یہاں پٹی ٹی سے جو موٹرل ہے بہترین لوکیشن ہے تو یہاں پٹی ٹی سے کا جو منیجر ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں سر سلام علیکم اپنا نام بتائے یہ بتائے کہ یہاں آپ لوگوں کے ریٹس کیا ہے اور سیاہ آئے آتے ہیں یا نہیں ٹھیک ٹھاک آتے ہیں سر بہترین آتے ہیں سر اچھا تو کیا ریٹس ہے آپ لوگوں کے کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاہ یہاں آئے نہ آئے کیا سہولت آپ دے رہے ہیں سر آنے چاہے سر آنے چاہے یہ ٹھیک ٹھاک روڈ ہے اور ٹاپ لیکیشن ہے اور ریلیکس ہونے کے لئے جگہ ہے فرس کلاس ہے اور روڈ اے ون ہے گلگیت سے جہاں کوئی چار گنڈے کا راستہ ہے اور ہاف سے جن میں ہم تھرٹی پرسن ڈسکونٹ دیتے ہیں اور ابھی ہمارا ساڑھ چار اور ساڑھ پانچ ریٹ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اور موسم اے ون ہے اور لیک ہے فیشیٹ روڈ اور یہاں سے شندور تک کوئی دو گنڈے کا راستہ ہے یہاں سے گلگیت کوئی چار گنڈے کا راستہ ہے اور میٹر روڈ ہے سر اچھا اگر کوئی سیاہ مطلب گلگیت سے چترال جانا چاہتے ہیں یا چترال سے گلگیت جانا چاہتے ہیں تو یہ روڈ کیسا ہے شندور سے چترال تک بنی تک روڈ کچا ہے سر روڈ کھلا ہے لیکن تھوڑا سے کچھا ہے گنی سے چترال چترال تک میٹر روڈ ہے سر اور پانڈر سے گلگی تک میٹر روڈ ہے اے ون ہے اور پانڈر سے شندور تک کوئی تیرہ کلومیٹر آگے سے کوئی کچھا ہے اور روڈ ٹھیک ٹھیک ہے اور کار چترال تک پہنچ سکتی ہے سر ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ تھے پیٹیٹی سی ہوتل یہاں جو پانڈر ہوتل اس کے منیجر ہے انہوں نے مطلب آپ کے سامنے کہا کہ یہاں پر ہم باقیدت اور سہولیات ہم دے رہے ہیں تمام تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو اور ملکی اور غل ملکی سیاہ اگر ہونزہ اور خنجرات آپ جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ گلگت آتے ہیں تو یہاں نہ آ کر وہ ان کا ٹور میں نامکمل سمجھتا ہوں اگر اس دنیا میں آپ نے جنت دیکھنا ہے تو وہ یہ روٹ کو آپ اگر اس پر ایک دپا چلے جائے تو یہ زندگی میں آپ ضرور اس کو استعمال کریں یہ بہترین روٹ ہے آپ اس کو یادگار بنائیں گے جے